مگر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضرتِ وزائر جو تھے گزرے ایک بستی بستی پر سے گزرے وہ دیکھا وہ آنڈی پڑی وی کالا انہ حضا یو یہ اللہ و بادہ موتہا تو کہا کہ اے پر وردگاہ تو اس کو زندہ کر سکتا ہے یہ بستی جو الٹی پڑی ہے یہ کوئیں جو سوکھ گئے ہیں یہ آبادیاں جو زمین کی تہہ میں اتر گئی ہیں کیا آپ ان کو زندہ کر سکتے ہو ہم نے سو برس کیلئے اسے مار دیا پھر زندہ کیا اور کہا کالا کم لبستا کتنی دیر زندہ رہے کتنی دیر سوئے رہے فرما لبستا یوم انہ حضرت یوم آدھا دن دن آدھا دن دیر دن رہوں گا بس کہا نہیں 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 تم سو برس سوئے رہے سو برس زرہ کھانے کو دیکھ اس کو کسی نے چھوہ تک نہیں تھا تازہ تازہ جیسے اوزائر لائے تھے خوشبو اور مہک کھانے کی باقی تھے پھر کہا وَنظُرِ اِلَٰہِ مَارِكَ وَلِنَ جَعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ زرہ گا دیکھو دیکھ ہڈیاں پڑی گئی تھے ہڈیاں پڑی گئی تھے سو برس پورا گزر گیا تھا ہڈیاں خاضرین و حضرات اگر ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چیز پہ سو برس گزر گیا ایک چیز پہ لمحہ نہیں گزر گیا ایک لمحہ بھی نہیں گزر گیا ایک ہستی پہ دن رات کے چوبیس گھنٹے گزر گئے تو زمان و مکان کی اتنی ڈائیمنشنز میں میراج کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جس ایک دعویٰ ایک احمدی صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ پرویش صاحب آپ تو بڑے سائنس اور علم کے بڑے یہ اور وہ جیسے الٹی سیزی ٹاریفوں کرتے ہیں تو آپ کو بھی یقین ہے کہ حضور بدنی طور پہ محراج حاصل کر گئے تھے تو میں نے کہا یار بتاؤ میں نے بھیجا تھا ان کو تو تھوڑا سا کنفیوئی ہو گیا کہ مطلب یہ کہ میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے کہا پھر بتاؤ میں نے بھیجا تھا تم نے بھیجا تھا کوئی امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو لے کے گئے تھے کون لے کے گیا تھا پھر جو تو اللہ لے گیا تھا میں نے کہا اللہ کے تین صفات ہیں جو ساری دنیا گنتی ہیں اومنی پریزنٹ ہر جگہ حاضر اومنی پوٹنٹ جملہ طاقتوں کا مالک اومنی شیئنٹ ہر چیز کو دیکھنے والا اگر وہ اومنی پوٹنٹ بھی ہے اومنی پریزنٹ بھی ہے اومنی شیئنٹ بھی ہے جیسے تم بھی مانتے ہو مجھے تو مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ چاہے کہ کسی شخص کو فیزیکلی زمین سے آسمان تک لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے آپ بھی سوچ کے بتا دیں یہ کس قسم کی خدا پر آپ یقین رکھتے ہو اور یہ کس قسم کا مسئلہ ہے جو اسلام میں تخلیق کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا اب اس کو بات سنیں گے تھے میرحال شروع سے لے کر آخر تک خدا پر کسی نے نظر نہیں ڈالی کسی نے کوئی انسان خدا کے ظہرہ اس کی وجود پر گواہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تمام پیمبروں کو تھوڑی تھوڑی جھلک الوہیت کی دی بڑی بات آگئی بڑے جلیل القدر پیمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام آگئے بڑی محبت فرمائی پروردگار عالم نے عقل کو بالہ مقام دیا میتھڈالوجی میں کمال کر دیا ابراہیم نے غور و فکر سے خدا کو پہچانا اللہ کو ادا اتنی پسند آئے قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ابراہیم تو مانند ہم نے تمہیں پوری نسل انسان کا امام مقردت ہوگی مگر خود نہیں دکھایا اپنا دکھایا نہیں اپنا شہادت دیر وَاِذْ قَالَ اِبْرَاہِمُ رَبِّ عَلَانِ كَيْفَا تَحْجِلْمَوْتَ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے تو پتہ کیا اللہ نے کہا قَالَ آوَا لَمْتَوْمِنْ تو ایمان نہیں لیا اس بات پر کہا ہے فرمایا ہے نئے نئے اللہ کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا سو فی صد ایمان ہے وَاَلَاکِلَيْا يَتْمَئِنَّ قَلْبِ دل کہتی مران تھوڑا سا ہو جائے دیمونسٹیشن منتی ہے نا جی آپ کہ اللہ نے دیمونسٹیشن دکھا دی یہ لو کر دی اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے موسیٰ علیہ السلام آگے زیادہ جلالی قسم کے تھے غصے والے تھے بڑی مشکل سے بچارا ویسے ہم تو کہتے ہیں ایک دو ٹھوکی دیتے اسرائیل کو جہاں ہی بات جاتے ہیں مکہ ہی بات مارا باقی اسرائیل بچکے نکل گئے ان کے ہاتھ سے ورنہ یہ موت ختم ہی ہو گئی ہوتی باقی بات میں گلا کیا جا کہ اسرائیل نے یا اللہ کس بندے کو بیج دیا تھا اس نے تو میرا جبرہ ہی لٹکا دیا تو اسی شوق میں ان کا عالمیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہے دکھے فضول سا دعوی ہے یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہو آپ کے مجھے دیکھ سے آثار دیکھ لو مگر تم اس حالت میں نہیں ہو کہ مجھے دیکھ سکو ابھی شاید شہادتِ نظری کا وقت نہیں آیا یہ شاہد کوئی اور ہے تم نہیں ہو کوئی اور ہے پھر بھی کہا کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو موسیٰ بہت پیارے لگتے تھے بہت عزیز ہیں اللہ بھی عجیب و غریب ہی آجتی ہیں بندوں سے اتنا پیار ڈالتے ہیں کبھی ویسے ہی لگتے ہیں پتہ نہیں اتنا پیار کیوں کرتا ہے ہم سے اپنی جب ڈرڈ جانے ہیں بندہ اپنی حشیت پر تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں مگر جب خدا کی محبت پر نظر حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنا پیار وہ کیوں برنوں سے کرتا ہے تو اتنا پیار دیکھا چل یا ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں ذرا اسام نے پہاڑ کو ذرا دیکھ لیا میں اس پہ اپنا جلوہ ڈالوں گا اگر پہاڑ کھاڑا رہ گا تو بھی دیکھ لے تو کھا ٹھیک ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ جلوہ ڈالا گیا حضور طرح سے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے موسیٰ مگر ایک بات ذرا پھر آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کو میں آپ کو یہ موسیٰ نے دیکھا کیا تھا دکھایا نہیں مگر دیکھا کیا تھا اگر آپ تھوڑا سا غور کو خدا واندر کریم نے ایک ایسی عجیب و غریب حکمت یعنی سے کام لیا کہ دکھا بھی دیا صاف چھکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں وہ ہلکی سی تجلی تھی تو اللہ کی نا بے ہوش ہونے سے پہلے کچھ موسیٰ نے دیکھا ہوگا نا کچھ تو دیکھا ہوگا نا مگر سہار نہیں سکے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا وہ بالکل صحیح ہے خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ نہیں ہے کچھ سپیشل انسٹرومنٹ چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے سپیشل ویجوالز چاہیے ہیں وہ ویجوالز کب لگایا گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم سے نکلے جب جبریل امی ان کے ساتھ آئے اور شک صدر ہوا اور جب فرمایا ہے حضور نے کہ میرے سینے کو اللہ نے حکمت سے بھر دیا وہ شک صدر دو دفعہ ہوئے ایک دفعہ بچپن میں ہوا ایک دفعہ اس وقت ہوا جب وہ مہراج پہ روانہ ہونے والے تھے بلہ اور اس کی کیا ضرورت تھی سوائے اس کے کہ کہ ان کا اندرونی نظام جو ہے کائناتِ بالا سے گزرتے ہوئے اس کی شدتیں سہارتے ہوئے بلاخر ویژن آف گاڈ تک پہنچ سکے ہم یہ نہیں کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو چار مرتبہ دیکھا کچھ صحابہ نے کہا نہیں اللہ نے جبریل کو دیکھا اللہ کے رسول نے جبریل کو دیکھا اب ان سے پوچھو یہاں کتنی مرتبہ دیکھنا تھی جبریل کو پہلی مرتبہ بھی جبریل آئے دوسری مرتبہ صبح شام آرہے ہیں روز آرہے ہیں راک آرہے ہیں صبح آرہے ہیں اس کے بعد جبریل کا کیا دیکھنا باقی رائے کہ یہ اصلی شکل میں دیکھا اس پر قادر اصلی شکل میں دیکھا اصل میں یہ ساری بات اس لئے یہ کہ ام المومین عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیے کہ میراج کی شب اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تو اس نے خدا کے رسول پر جھوٹ باندھا مگر جو بڑے صحابہ ہیں محققین کہتے ہیں کہ ام المومین تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھے جب میراج گزری ہے تو ہم بھی اپنے ماں باپ پر صدقہ جائیں اللہ بے اتنی بڑی عورت تو زمین و آسمان میں گزری کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ زمین میں چار عورتیں معزز ہیں سارا اور آسیہ بنت مزاہم اور مریم صدقہ اور خدیجہ مگر آئیشہ تو ان میں ایسے ہیں جو سرید باقی کھانوں پر ہیں تیری عجزت و عظمت ایسے ہیں اتنی بڑی تو ٹیچر عورت گزری ہی نہیں سارے زمانے میں جیسے سارے زمانے میں مگر اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ ام المومیر آئیشہ صدقہ کی یہ شہادت اس لئے قبول نہیں کی گئی کہ آپ تھی نہیں اس وقت آپ اس وقت تھی نہیں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب محراج کا واقعہ گزرا ہے اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا اس کی آنکھ نے کجی نہیں کی میں کس کو دیکھنے میں کجی؟ جبریل کو تو وہ روز دیکھ رہے تھے صبح شام دیکھ رہے تھے اس میں کیا میرے کل ہوگا؟ مجھے بتائیے ایک شخص آتا ہے کیوں صدیقی اکبر صدیقی اکبر ہے؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پول بس صدیق کے لئے اے خدا کا رسول بس مگر کیوں؟ صدیقی اکبر اس موقع پر صدیقی اکبر کہلائے ہیں کہ ابو جہر آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ ابن ابی کحافہ بات تو سنن آج ایک بڑی عجیب و غریب بات سنن کہا کیا سنا ہے؟ انہیں کہا ابن ابی کحافہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پلک جپکنے میں رات ہی رات عرش مولا تک پہنچا اور ساری باتیں بتایا اور اس نے خدا کو دیکھا اور واپس آیا تو کیا خیال ہے؟ تو مان لو انہیں کہا بالکل نہیں بالکل نہیں تو انہیں کہا پھر تیرا دوست محمد یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے کہا اچھا اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خاندروں حضرات اگر یہ خواب ہے فرض کرو میں آپ کو خواب سناتا ہوں کہ میں نے کل خواب میں ارش پہ تھا میں میں نے فرشتوں کو دیکھا جنت اور دوزخ کو دیکھا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ برامنا جاؤ گے آپ کو ٹھیک ہے دیکھا ہوگا خواب میں دیکھنا ایسی کون سی اہمیہ تھی؟ کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سپیشل کارڈر نصیب ہوا ہے یہ وہ بدنی شہادت تھی جس کی نسل انسان کو عبدالعباد سے ضرورت تھی کہ ایک شخص تو ہوتا جو کہہاں میں نے خدا دیکھا ہے ایک تو ہوں اسی لئے حضورِ گرامی مرتبت کا نام کہ آپ شاہد اور نزیر رکھا گیا وہ شاہد ہیں وہ شہادت دیتے ہیں اپنے پردگار پر ہم نے انہیں دیکھا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کس انداز میں دیکھا ہے وہاں جبریل نہیں تھے اور بڑی آپ نے مشہور داستان سنی ہوگی کہ صدرت المنتحہ تک جب آئے تو جبریل امین نے کہا رسول اللہ بس ہماری چھتی ہوگی یہ ہماری آخری حد ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیوں؟ کہ اگر یکسرِ موہِ بالا پرم اگر بال کے برابر آگے بڑھا تو میرے تجلیِ ربانی جو ہے فروغِ تجلہ و شوزت پرم تو میرے پرو بال جلا کے خاک کر دے گی وہ جبریل وہاں تک کیسے جاتے جو جبریل سطرت البنتحہ پہ رسول اللہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری حد آخری آگئی ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اس سے آگے کون جا پھر جبریل تو گئے نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے دیکھو تیسری بات سراؤ حضور گئے نمازِ فرضویں نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام نے مشفرہ دیا ادھر تو جذب و شوق سے حواس تھوڑے سے محتل تھے نا مگر کیا جبریل کو دیکھے حضور اتنی مستی و جذب میں تھے وہ تو حضورِ خداوند کو تو ایک بڑے کسی بالک نظر نے کہا کہ اصل میں نمازوں کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا یہ جو بار بار لذتِ بھارگاہِ حضورِ پروردگار ملنی تھی نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے تھے یہ لے جا رہے تھے بار بار اللہ کے رسول کو اللہ کے پاس بھلا جبریل میں ایسی کونسی لذت تھے جبریل کی بات آپ کو بتا دوں پھر آپ کم اس کم اہمیتیں کموں بیش نہ کیا کہو کسی نے حضور نے ایک دعا جبریل سے پوچھا کہ جبریل میری وجہ سے بہت ساری کائنات کو اللہ کی رحمت نصیب ہوئی تو میں بھی کچھ نصیب ہوا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ آئے نہ تھے جب تک آپ آئے نہ تھے ہم جو بڑے ملائکہ ہیں خدا کے خوف سے ہر وقت ترسا اور لرزا رہتے تھے جب ہم نے ازازیل کا حشر دیکھا اس مقربِ بارگاہِ پروردگار کا حشر دیکھا جب اس کی رسوائی دیکھتے تو ہم خوفِ خدا سے ہر وقت ٹڑتے رہتے تھے اور کبھی بھی ہم نے سر اٹھا کے گمان ٹھک یہ تھا کہ کوئی پتہ نہیں ما کرو و ما کر اللہ و اللہ خیر الماکرین کہ اللہ کسی وقت بھی ہمیں بھی اٹھا کر اس لئین کاسا حشر نہ کر دے تو پھر جب آپ آئے قرآن اترا تو اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اس روح الامین کے ذریعے ہم نے قرآن اتا رہا ہے تو جب اللہ نے مجھے روح الامین کہہ دیا تو میرا دل ٹھہر گیا میں اللہ کے رسول کی وجہ سے تسلیمیں چلائیں خاترین و عزات جو خود مرہون منت رسول اللہ ان کو دیکھنے کی کیا خوبی ہے ان کو دیکھنے میں مسجود ملائک ہوں مجھے کیا خوبی ہے اپنے سے جونئر مخلوق کو دیکھنے مجھے کوئی بات بتا دیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علم کے مراتب میں خدا نے مجھے اور ملائکہ کو پرکھا پھر مجھے سیادت بخشی اسی علم کی وجہ سے اب دیکھو کیا کہا مجھے بھی علم بخشا ملائکہ کو بھی بخشا اور کہا کہ اب جان لو کہ تم میں سے کون عالم ہے فرشتے آگئے بہت سوچا غور کیا آگئے تھک آگئے کہ اکارو سبحانکہ لا علم لنا اطراف کیا اے پرونتگار ہمیں کوئی علم سے نہیں اللہ ما علم بز تو جتنا فیڈ کر دے روبوں سے بھڑی سپیشلائز روبوٹک کریشن تھی تو اس کا جتنا تو ہمیں فیڈ کر دے جتنی چپ ڈالی ہوئے اس پہ جو درج ہے بسم اس پہ عمل کرتے ہیں ہم میں تو اسیمیلیشن ہی نہیں ہم میں اسیمیلیشن ہی نہیں ہم میں آرٹیفیشل انٹلیجنس ہی نہیں ہم میں مماری ہی نہیں ہم نے کیا سیکھنا ہے کال آیا آدم و ام بے ام بے اسمائم فرم مام باہم بے اسمائم آدم کہا تو نے کیا کیا شروع ہو گئے بس لسٹیں گرانی شروع ہو گئے یہ رکھا یہ رکھا یہ رکھا ایسے ہی نہیں ہوا ہے جیسے آج کل باپ بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں ہوا. دیکھو کتنا باپ خوش ہوتا ہے. ایک تختی پڑھا گیا. بیٹا اس کا کیا نام ہے؟ تو آگے سکر کہ یہ بڑا خوش. دیکھا اس کو سارے نام آئے ہیں. یہ پھر کونسا ہے؟ ایپل کونسا مائیں کتنی خوش ہوتی ہیں؟ شروع میں ماں باپ تو نہیں تھے. پھر اللہ نے خود ہی پڑھانا تھا. خود ہی خوش ہونا تھا. اور پڑھ کے سناتے رہے. قَالَ عَلَمَّ كُلَّكُمْ مِنِّي آلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَزِ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تُقْتُمُونَ میں نہ کہتا تھا یار تم سب نلائکو میں ہی جاننے والاونا اچھا آپ مانگے ہونا آدم کی آشے ہیں؟ وَإِذْكُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ جاؤ اب یہ تمہارا آقا ہے اب مجھے بتاؤ یا محراج کی شب اپنے آقا کو غلام دیکھنے سے کتنی کو خوشی ہوتی ہوتی ہے؟ یہ کیا تفاقر ہے جو محراج کو نصیب ہوا ٹیکنیکلی سپیکن یہ تفاقر ہے یہ تفاقر ہے یہ تفاقر ہے جب ریل کو دیکھنا اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جاتا آپ یہ پہلے ہیں؟ خدا کو دیکھنا جاتا ہے اس لئے خدا نے کہا کہ دیکھو کل کو شب خدا تو خود کہتا ہے کل تم شبہ میں پڑ جاؤ گے پڑ جاؤ گے حضور نے کس کو دیکھا تو خدا کہتا ہے مَا وَزَّاغَ الْبَسَرَا وَمَا تَغَا نہ اس کی آنکھ نے کجی کی نہ ادھر ادھر بٹھ کی اس نے جو دیکھا وہی دیکھا کبھی خدا بھی کس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑی قوتوں والا ہے جب قرآن کی وہ آیات پڑھو خدا کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑی قوتوں والا ہے خدا یہ کہہ گا کہ یہ بڑا لائق ہے سمجھ دار ہے یہ بڑا علم والا ہے اس کو ہم نے علم اتا کیا ہے خدا کسی کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی قوتوں والا ہے جبریل کی یہ حصیت ہے کہ خدا کہے وہ ایک انداز تخاتب ہے کہ پھر وہ بڑی قوتوں والا اس کے قریب آیا ہے ہے وہ اللہ کی سوا کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے اس لئے خاتر و حضرات اس غلط فہمی میں پڑھنا نہیں چاہئے